سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچو ہول باڈی لسننگ ہول باڈی لسننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آپ کی آنکھیں استاد پر مرکوز ہوں کان دوجہ سے سن رہے ہوں ہاتھ نیچے ہوں خاموش ہوں پان ساکن ہوں آئی ایم پراؤڈ بین آئی ایوز ہول باڈی لسننگ تو جغرافیا کس کو کہتے ہیں جغرافیا زمین کے کسی خاص حصے کا مدالعہ کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ اس خطے میں لوگوں کا رہن سین اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع یا لوکیشن تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ملک کی لوکیشن کیسے معلوم کر سکتے ہیں کسی ملک کا محل وقوع اس کی آب و ہوا اور زمینی خصوصیات پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی اور رہن سین کے طریقوں پر بھی محل وقوع کا بڑا اثر پڑتا ہے تو برعظم کا مطلب ہوتا ہے خوشکی کا بڑا ٹکڑا تو برعظم جو ہیں وہ دنیا میں سات بڑے خوشکی کے کتے ہیں ان کے نام ہیں ایشیا آسٹریلیا افریقہ انٹارکٹیکہ جنوبی امریکہ شمالی امریکہ اور یورپ اور ان کے درمیان سات بڑے سمندر ہیں یہ سمندر پانی کے اندر یہ سات بڑے برعظم ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ برعظم کے حساب سے پاکستان کا محل وقوع اور لوکیشن کیا ہے پاکستان دنیا کے سب سے بڑے برعظم ایشیا میں واقع ہے ہمارا ملک جنوبی ایشیا کے شمال مغرب اور مغرب میں واقع ہے اگر ہم اپنے ملک کے دہمسائیوں کو دیکھیں تو پاکستان کے شمال میں چین مشرق میں بھارت مغرب میں افغانستان اور ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے یعنی جنوبی سرہت جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ملتی ہے پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے پاکستان کا کل رقبہ جو ہے وہ سات لاو چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ حالیہ اندازے کی مطابق پاکستان کی آبادی انیس کروڑ سے زیادہ ہے اب ہم نقشہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں لانگی چوٹ طول بلد اور لیٹی چوٹ کا پتہ ہونا چاہیے یہ گلوب پر کچھ فرضی خطوط کھینجے گئے ہیں جن کو سمجھ کر ہم کسی بھی ملک کا نقشہ لوکیشن جو ہے محلے وقوع گلوب سے معلوم کر سکتے ہیں خطوط ارز بلد خطوط ارز بلد تعداد میں ایک سو اسی ہیں سب سے بڑا خط جو زمین کے گفت شرکن گربن کھیجا ہوا ہے اس سے خط استوا کہتے ہیں خط استوا کا درجہ سفر ہوتا ہے نوے خطوط ارز بلد خط استوا کے شمال میں ہیں اور نوے خطوط خط استوا کے جنوب میں ہوتے ہیں اور دو کتب شمالی ہیں دو کتب شمالی اور کتب جنوبی اگر ہم خطوط ارز بلد کی خصوصیات دیکھیں تو یہ متوازی ہیں یہ مشرق سے مغرب میں کھینچے گئے ہیں خط استوا سے کتب کی طرف جاتے ہیں ہمیشہ جدا رہتے ہیں امودن کاٹتے ہیں میریڈین کو اور اگر ہم دیکھیں تو خط استوا سے زمین کو دو نصف قرآ میں بانٹا جا سکتا ہے شمالی نصف قرآ اور جنوبی نصف قرآ شمالی نصف قرآ کو ناظرن ہیمی سفیر کہتے ہیں اور جنوبی کو سودرن ہیمی سفیر کہتے ہیں خطوط طول بلد جو ہیں وہ درجوں کا حساب انگلستان کے شہر گرینج پر سے گزرنے کے شہر گرینج سے گزرتا ہے خطوط طول بلد جو ہیں خطوط طول بلد تین سو ساٹھ ہیں ایک سو اسی گرینج کے مشرق میں اور ایک سو اسی گرینج کے مغرب میں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ فلان شہر اتنے طول بلد پر واقع ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ شہر گرینج سے مشرق یا مغرب کی جانب اتنے درجے طول بلد پر واقع ہے اگر ہم دیکھیں میریڈین پرائیم میریڈین کے حساب سے ہم ایسٹرن ہیمیسفیر اور ویسٹرن ہیمیسفیر میں دنیا کو تقسیم کر سکتے ہیں یعنی شمالی اور جنوبی اور ایسٹرن اور ویسٹرن خطوط طول بلد اور خطوط ارز بلد کی مذہ سے نقشے میں کسی جگہ کو تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو لانگی چونڈ جو ہے وہ طول بلد ہے اور لیٹی چونڈ ارز بلد ہے جیسے ہم پاکستان قریبا 23 سے 42 شمالی ارز بلد سے 35 سے 36 شمالی ارز بلد اور 45 to 60 مشرقی طول بلد سے 26 to 75 طول بلد پر واقعہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارز بلد اور طول بلد کے اہم خطوط کیا ہیں تو ایکویٹر جو ہے اس کو دو میں خطے اس طوا کہتے ہیں ٹراپک آف کینسر کو خطے سرطان کہتے ہیں اور دائرہ شمالی سرکل ہے اور اسی طرح ٹراپک آف کیپری کون جنوب کی طرف ہے اس کو اردو میں خطے جدی کہتے ہیں اور دائرہ جنوبی جو ہے وہ 66.5 درجے پر واقع ہے یہ جو ہیں منتقہ ہارا سب سے گرم علاقہ ہوتا ہے اس کے بعد منتقہ موت دلہ شمالی اور اس کے بعد پولر زون بور ٹھنڈی ہوتی ہے یہ فرضی خط مریڈین یہ انگلیستان کے شہر گرینیچ پر سے گزرتا ہے عمودن خطے اس طوا کو کھاتا ہوا شمالی کتب شمالی کو کتب جنوبی سے ملاتا ہے اس کا درجہ صفر مانا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم ٹائم طول بلد اور وقت جو ہے ہر ملک ایک میاری وقت ہوتا ہے پول بلد کے لحاظ سے دنیا کو چوبیس ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے وقت کے بارہ ٹائم زون گرینیچ کے مشرق میں اور بارہ ٹائم زون مغرب میں ہے دنیا کے تمام ممالک خط نصف نہار آزم کے مطابق اپنا میاری وقت مقرر کرتے ہیں عالمی میاری وقت جون کے گرینیچ سے لیا جاتا ہے اس لیے جون جون ہم گرینیچ سے مشرق کی جانب بڑھتے ہیں تو وقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جبکہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے وقت میں کمی ہو جاتی ہے اور جو پرائم میریڈین ہے اس کو خط نصف نہار آزم کہتے ہیں تو زنین مغرب سے مشرق کی سمت پھونتی ہے اور مشرق کا ٹائم زون مغرب سے آگیا یعنی انٹی کلاک وائز ہم دیکھتے ہیں کہ محلے وقوع کی اہمیت لوکیشن کی کی امپورٹنس ہے پاکستان محلے وقوع کے اعتبار سے دنیا کا اہم ملک ہے جو ریف آئی لحاظ سے ہمارا ملک مسلم ممالک کے قریبا درمیان میں واقع ہے پاکستان کے جنوب مغرب میں مشرق وستہ اور افریقہ کے اسلام ممالک ہیں جبکہ مشرق میں بھارت اور بنگلہ دیش واقع ہیں مغرب میں ایران اور افغانستان بھی پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں اور ٹی پاکستان کے شمال میں واقع ہے پاکستان اپنے محلے وقوع کی وجہ سے دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے تو پیارے بچو امید ہے کہ آپ کو لیٹیچوڈ لانگیچوڈ اور ایکویٹر خط تیز توا اور پرائیم منیٹین